مرانا عزوجل نیند آ جائے گی ایک یہ روحانی علاج دوسرا روحانی علاج یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے آپ لا الہ الا اللہ جب آپ سونے کے لیے لیٹیں تو لا الہ الا اللہ یہ کسرت کے ساتھ یہ پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں انشاءاللہ عزوجل نیند آ جائے گی یہاں ایک بات میں عرض کرتا چلو مدنی چینل کے ناظرین کہ جب آپ سونے کے لیے لیٹیں اور سونے سے پہلے کے ورات و وضائف پڑھیں تو اس میں دیکھیں عدب کا تقاضی یہ ہے کہ پاؤں سمیٹ لیا جائیں اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ سونے سے پہلے کے جو عراد ہیں دعائیں ہیں وضائف ہیں پہلے وہ پڑھنے بیٹھ کر پھر اس کے بعد سنت کے مطابق سیدھی کروٹ آپ لیٹ کر سو جائیں اور اگر لیٹے لیٹے پڑھنا ہے تو عدب کا تقاضی یہ ہے کہ پاؤں سمیٹ لیا جائیں اور پھر آپ یہ دعائیں پڑھیں یہ عراد و وضائف پڑھیں انشاءاللہ سمجل نیند آ جائے گی اور تیسرا بھی آسان سا روحانی علاج ہے وہ بھی آپ نوٹ کر لیں قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ ان اللہ وملائکتہو یسلون علن نبی یا ایوہ الذین آمنو صلو علیہ وسلمو تسلیما یہ آیت پڑھیں آپ اب اس کے بعد درود پاک پڑھنا شروع کریں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں انشاءاللہ سمجل نیند آ جائے گی تین روحانی علاج آپ کے سامنے بیان کی ہے تینوں میں سے جو ایک آپ مستقل میداجی کے ساتھ پڑھ سکتے ہوں عمل کر سکتے ہوں تو اس پر عمل کرنی چیئے گا اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ سمجل فائدہ حاصل ہوگا احمیل سنت کا ایک انداز یہ ہے کہ لیٹنے سے پہلے قبلہ روح بیٹھتے ہیں قبلی کی طرف چیرہ کر کے بیٹھتے ہیں بستر پری قبلی کی طرف چیرہ کر کے بیٹھتے ہیں اور جو کئی عورات و وظائف بیٹھے بیٹھے ہی قبلی کی طرف چیرہ کر کے پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد پھر آپ چادر لے کر سیدھے لیٹھتے ہیں اور سیدھا لیٹھنے کے بعد آپ اپنے پاؤں کو سمیٹھ لیتے ہیں اور سمیٹھ کر پھر جو لیٹھنے کے بعد کے کچھ عورات و وظائف ہوتے ہیں آخری کلام کے یہی ہو سورہ کافرون وغیرہ پڑھنا ہوتا ہے تو وہ پڑھتے ہیں اور پھر آپ جیسے کہ یہ آپ کا ایک یوں سمجھیں معمول ہے روٹین ہے جو میرے سنت کرتے ہیں اور اس کا ایک تعویز بھی ہے جو عورات و عطاریہ کے بستے سے ملتا ہے جسے نیند نہیں آتی رات بھر جاگتے رہتے ہیں تو اس کا ایک تعویز تکھیے میں رکھنے کے لیے دیا جاتا ہے تو مدنی چینل کے ناظرین آپ چاہیں تو عورات و عطاریہ کے بستے سے بھی وہ تعویز فی سبیل اللہ حاصل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے موسیقا